اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آج اس موضوع کی طرف اپنے مومنین بہن بھائیوں کو متوجہ کرنا ہے بارہا اس کا ذکر کر چکا ہوں مگر آج پھر ایک مرتبہ ایک نئے حدیث اور نئے فرمان کے ساتھ اپنے مومنین کو اس طرح متوجہ کروں گا کہ ہم نے سنا ہے جیسے ہی ماہ رجب کا چاند نظر آتا ہے احادیث ہمیں سوشل میڈیا پر بھی چلتی ہوئی نظر آتی ہیں کتابوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں علماء سے بھی ہم سنتے ہیں کہ اتنے روزے رکھو گے تو خدا اتنے سالوں کی عبادت آپ کے نام آئے عمال میں لکھ دے گا یہ والی نماز پڑھ لوگے تو ابھی سجدے سے سر نہ اٹھاؤ گے کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور آوازِ قدرت آئے گی کہ اپنے عمال کو دوبارہ انجام دے کہ خدا نے تیرے سارے گناہوں کو ختم کر دیا ہے مسافہ کرو گے تو پروردگار صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا معانقہ کرو گے تو پروردگار قبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے گا یہ تمام روایتیں برحق ہیں شعبان کے حوالے سے رمضان کے حوالے سے یہ تمام احادیث و آمال کی جو ثواب ہیں تاکراتوں کے جو ثواب ہیں شب قدر میں جو عبادتوں کرنے کے ثواب ہیں حتیٰ کہ حج کر کے آؤ تو آوازِ قدرت آتی ہے معصوم فرماتے ہیں کہ حج کرنے والے کو خدا ایسے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ اس انسان کا ابھی اس دنیا میں آمد ہوئی ہے ابھی وہ پیدا ہوا ہے کہ نام احامال میں کسی قسم کا کوئی گناہ اس کے دامن میں موجود نہیں ہے بہت زیادہ روایات ملتی ہیں بہت زیادہ احادیث ایسی ملتی ہیں کہ ایسے ایسے اعمال کرنے سے ایسے ایسے کام کرنے سے پروردگار انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جس نے پانی زیادہ پلایا پروردگار اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو حسن سلوک سے پیش آتا ہے خدا اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مگر میرے تمام مومنین بہن بھائی اس چیز کو یاد رکھیں میرے نوجوان میرے بچے میری بیٹیاں یہ یاد رکھیں کہ جو بھی عبادت کریں جو بھی ہم روزہ رکھ لیں کسی دن کا ہی روزہ کیوں نہ ہو کسی رات کی ہی عبادت کیوں نہ ہو کوئی ایسا روزہ آج تک کائنات میں نہیں بنا نہ ہی کوئی ایسا سجدہ مارز وجود میں آیا ہے کہ جو آپ کے حقوق العباد کے گناہ کو بھی معاف کروانے یہ جتنے عامال آپ سنتے ہیں کہ تاک راتوں میں عبادت کرنا روزے رکھنا اور تمام عبادت و ریاضت و حج کرنا تمام عامال جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ فقط جو خدا کے معاملات میں نائن صافی کی ہے پروردگار ان کو معاف کرتا ہے یعنی کہ حقوق اللہ کو پروردگار معاف فرماتا ہے بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک اس بندے سے معذرت نہ کی جائے اور اپنا معاملہ کلیر نہ کروایا جائے یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں نامائے عمال والے ہوں گے بائیں ہاتھ میں نامائے عمال والے ہوں گے پتہ لگ جائے گا بائیں والے عذاب والے ہیں دائیں والے جو ہیں وہ بخشش والے ہیں لیکن ایسے بھی دائیں ہاتھ والے عمال والے ہوں گے کہ جو اپنی نیکیاں ان بندوں کو دے دے کر پڑی بھی نمازیں دے کر کیے ہوئے حج کی دی ہوئی زکاة و خمس دے دے کر دنیا میں کی ہوئی زیادتیوں کا بدلہ دیں گے محشر کے میدان میں اور ان کے دائیں ہاتھ والا عامال گناہوں سے بھر جائیں ایسے معاملات جس شخص نے معصوم برماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی شخص کی کوئی زمین ایک انچ زمین بھی زبردستی قبضہ کیا ہے پروردگار پوری دنیا کے بدلے وزنی توق جتنا پوری دنیا کا وزن ہے نا اتنا وزنی توق محشر کے میدان میں اس کی گلے میں ڈالے گا اب مولا اس نے زیارتیں بھی کی ہیں اس نے روزے بھی رکھے ہیں ماہی شعبان میں روزے رکھے ہیں رمضان کے روزے رکھے ہیں تاکراتوں میں عبادتیں کی ہیں یہ ایک انچ زمین کا توق جو اتنا وزن ہے اس کے گلے میں ڈالے گا یہ پروردگار نے معاف نہیں کیا تو یقیناً معصوم حمد السلام کی بارگاہ سے یہی آواز آئے گی کہ جتنے گناہ معاف ہوں گے وہ حقوق اللہ والے معاف ہوں گے حقوق العباد کے لیے معافی مانگنی پڑے گی جس کی غیبت کی ہے جس کے بارے جس میں بہتان لگایا ہے جس پہ جھوٹ بولا ہے کوئی عبادت کائنات میں حسینی بنی جو آپ کی غیبت کو معاف کروا دیں جو آپ کے بہتان سے آپ کی جان چھڑا لیں اب یہاں پر جروایت میں ایک بیان کرنا چاہتا ہوں معصوم فرماتے ہیں کہ جو کسی کا حق مار لیتا ہے حق غصب کر لیتا ہے مثال کے طور پر فیکٹری میں کیشئئرز ہوتے ہیں کارخانوں میں کیشئئرز ہوتے ہیں آگے آگے وہ ٹھیکے دار ہوتے ہیں جو پیمنٹ کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں چیک دیتے ہیں اب جو ہمارے نوجوان جو کام کرتے ہیں ہمارے دوست بھائی کام کرنے والے ہیں اب کوئی ان کا چیک روک لیتا ہے کوئی پیسے روک لیتا ہے کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے حسد کی وجہ سے بغص کی وجہ سے اناد کی وجہ سے یا کسی اپنی افسر شاہی دکھانے کے لیے کہ جتنا بڑا میں افسر ہوں ایسا تو افسر ہی کوئی نہیں میں چاہوں گا تو تمہیں پیسے ملیں گے میں نہ دوں گا تو تمہیں نہیں ملیں گے وہ ڈیلی کرتا جائے اس کی پیمنٹ جو ہے اس کا چیک جو ہے اس کو نہ دے یہ مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں کہ کیسے حق غصب کیا جا سکتا ہے اب جس کا حق اس نے دبا کے رکھا ہوا ہے جس کے پیسے اور اس کی چیک جو چیک ہے پروردگار کی طرف سے حکم آ جائے اور جس کا حق بنتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس بندے نے اس کے ساتھ معاملہ کلیر نہیں کیا اس کی پیمنٹ نہیں دی اب اس کا دنیا میں بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں چیک یقیناً وہ کارخانے والے کا ہے فیکٹری والے کا ہے وہ ٹھیکے دار کا ہے وہ اس کو تھی کیشئر کو تو نہیں اس کا فائدہ ہوگا کسی قسم کا لیکن آخرت میں جو اس کا عذاب ہے میرے دوست میرے بھائی میرے بیٹے وہ سنے کہ پروردگار ایسے شخص کو جو غصب کر کے بیٹھا ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے دوسرا بندہ جس کا حق تھا خدا ایسے بندے غاصب کو محشر کے میدان میں پانچ سو سال کھڑا رہنے کی صدا آتا ہوتا ہے پانچ سو سال کھڑا رکھا جائے گا معصوم فرماتے ہیں اور اس کے جسم سے یا تو پسینہ نکل جائے گا سارا یا سارا خون نکل جائے گا یہاں پہ جب تفسیر کی گئی علماء کی طرف سے کہ نعوذ باللہ مولا کو کوئی ابحام تو نہیں تھا شک تو نہیں تھا کہ خون نکلے گا یا پسینہ نکلے گا یہ جس مقدار میں حق تنہیں غصب کیا ہے اس مقدار میں تیرے جسم سے اگر تھوڑا حق غصب کیا ہے تو پسینہ سارا نوچڑ جائے گا تیرے جسم سے اگر کسی کا زیادہ شدت والا حق تنہیں غصب کیا ہے تو تیرے جسم سے وہ سارا خون باہر نکل جائے گا پانچ سو سال کھڑا رہے گا اور جس وہ پانچ سو سال دنیا والے پانچ سو سال نہیں یہ محشر والے پانچ سو سال ہیں جس کا ایک دن نہ جانے کتنے دنوں کے برابر کا ہے وہ پانچ سو سال کھڑا رہنا پڑے گا اور جب اہل محشر پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے اتنی زیادہ سزا اتنا زیادہ اس کو کھڑا رکھے اتنی اس پہ سختی کہ اس کے بدن کا خون اس سے نکلنا شروع ہو گیا ہے اس نے گناہ کیا کیا ہے تو آواز قدرت آئے گی کہ اس نے دنیا میں میرا حق مار کے رکھا خدا کہے گا کہ اس نے اللہ کا حق مارا تھا اس نے اللہ کے حق کو غصب کیا ہوا تھا یہ میرے دوست میرے بھائی میرے مومنین یہ مومن کا حق ہے جس کو خدا محشر میں اپنا حق کہہ کر سزا دے گا پروردگار سے دعا کرنی چاہیے کہ جو کسی کا حق غصب کر کے دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں ان کو پروردگار ماف فرمائے مافی کے قابل ہیں تو پروردگار ان کی بخشیش فرمائے اور ہم جو ابھی موجود ہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے کسی کا حق کھایا ہوا ہے کسی کی پیسے دبائے ہوئے ہیں تو پروردگارہ ہمیں اپنے معاملات اپنی زندگی میں اسی دنیا میں پورا کرنے کی توفیق اتا فرمائے جس طریقے سے ہم عبادت و ریاضت کر کے حقوق اللہ کی معافی کرواتے ہیں حقوق اللہ کی معافی کرواتے ہیں سجدے کر کے روزے رکھ کے پروردگار اس دنیا سے جانے سے پہلے حقوق العباد کو بھی کلیر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور صحیح معنوں میں سیرت محمد علی محمد علی مسلم کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقی موسیقی